موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا من المرسلین على صراط مستقیم تاظیل العزیز الرحیم موسیقی 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 اور اس کے پہے جب روح نکل جائے گی آپ کا بچہ محتاج نہیں ہوگا کہ باپ کو نہلائے کیسے جائے پیٹے کو معلوم ہے اس سے بھی آگے پڑ جائیے جب باپ کا جنازہ سامنے ہوگا آپ کا بچہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلاؤں مولانا صادق رضا صاحب کو بلاؤں مولانا ص Ol pitchfallah صاحب کو مولانا صاحب کو نہیں آپ کا بچہ کسی کا محتاج نہیں ہے اب اگر آپ کا بچہ عالیم ہے آپ کا بچہ حافظ ہے مہتاج کسی کا نہیں ہے جنازہ باپ کا رکھا ہوا ہے حق بھی ہے کہ باپ کا جنازہ بیٹا ہی پڑھائے گا یا اس کا حق بھی اولیو ہی ہے اب باپ کا جنازہ سامنے ہوگا بیٹا حافظ قرآن ہے اس کو نیت معلوم ہے کہ ہم نیت کیا کریں گے اس کے بعد کیا پڑھیں گے بچے کو معلوم ہے اگر آپ کا بچہ حالیم نہیں آپ کا بچہ حافظ نہیں آپ کے بچے نے دینی تعلیم حاصل نہیں کیا ہے تو ان بچوں کا حال یہ ہے کہ باپ کا انتقالی ہو اسے یہ طریقہ نہیں معلوم کہ میں بھی کچھ ملے گا تو کیا پڑھے گا اسے یہ نہیں معلوم جنازہ کے ساتھ جائیں گے تو کس طرح ہمیں رہنا ہے اسے یہ نہیں معلوم کہ پرستان بجائیں گے ہمیں کس طرح رہنا ہے اسے یہ نہیں معلوم کہ لڑکا نامالی ہو تو اس کی دعا کیا ہے لڑکی نامالی ہو اس کی دعا کیا ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ نماز جنازہ میں اتنا امام کو پڑھنا ہوگا اور مقتدی کو پڑھنا ہوگا یہ فرض نماز نہیں ہے کہ امام پڑھے گا امام کی خلط مقتدی کی قرد ہوگی یہ چینہسہ ہے امام بھی وہ پڑھنا ہے مقتدی کو بھی وہی پڑھنا ہے میں پوچھنا چاہیتا ہوں کہ ان لوگوں کو معلوم ہے نابالی 79 اگر تو اس کی دعا کیا ہے نابالی 5 لڑکا ہے اس کی معلوم ہے اس کی دعا کیا ہے باپ ہو بیقہ ہو کوئی جوان ہو مالک مرد عورت ہے اس کی دعا کیا معلوم ہے بہت کم لوگوں کو وہ دعا معلوم ہے بچے بکھیوں کو چھوڑ دیجئے مالک مالک مرد عورت ہے اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا معلوم ہوگا تو صحیح معلوم نہیں ہے جبکہ اس دعا کا یاد رکھنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے ارے باپ کا بھی جنازہ مل جائے گا رشتہ دان کا جنازہ ملے گا کیا پڑھو گے مالک نیت کر لیا اللہ ہوا کبھن اس کے بعد آپ کو صلاح پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمد گھو تباوک اسموکا وطعنا جدوکا وچلکا فرماؤکا ودائیدہ مہرم اس کے بعد آپ کو اس لیے دیکھیں اللہ ہوا کبھن اس کے بعد آپ کو دروش شریف پڑھنا ہے اب آئی تیسری تقویر یہ تو آپ کو یاد ہے تیسری تقویر اللہ ہوا کبھن اب اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے کہتنے لوگ ہیں جبکہ معلوم ہے میں پوچھوں گا نہیں احساس دینا رہا ہوں آپ کو احساس دینا رہا ہوں آپ کتنے بڑے ظالم ہیں ابھی تک جنازی کی دعا یاد نہیں آپ کتنے بڑے ظالم ہیں نماز کا طریقہ نہیں معلوم آپ کتنے بڑے ظالم ہیں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اپنی آقمت کو برماد کر رہے ہیں باپ کو کتنا سر سرگا جب بیٹا بھی دعا نہ کر سکے گا ماں کو کتنا غم ہوگا جب بیٹا بھی دعا نہ کر سکے گا اللہم مغفی لحجنا ومجیدنا وشاہیدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہو مننا فاحیی على الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفو على الایمان بیرحمتی کا یا ارحمان راحبین یہ دعا ہے دادا مرد یہ دعا پڑھو باپ کے دانوں کے دعا پڑھو لیٹیسو یا جن کسی کے جنار میں جاؤ یہی دعا پڑھنا ہے کتنے لوگوں کو معلوم ہے یہ دعا کسی کالج میں نہیں یہ دعا کسی نورسٹیٹی میں نہیں اگر یہ دعا سکھائی جاتی ہے مدرسے میں سکھائی جاتی ہے مدرسے میں سکھائی جاتی ہے مدرس میں سکھائے جاتا ہے پڑاوں کا مقام مدرس میں بتائے جاتا ہے عقیدے کی تعلیم مدرس میں ہوتی ہے حق و باطن میں امتحاد مدرس میں پیدا کیا جاتا ہے ماں کا رتبہ کیا ہے وہ مدرس میں بتائے جاتا ہے وہ عقاب کس کو کہتے ہیں مدرس میں بتائے جاتا ہے میں آپ سے نہیں کہتا ہوں اپنے بچوں کو اس درس سے نہ پڑھائیے میرا بچہ پڑھ لے گا آٹھ ہزار تن خواہے گا میں یہ نصریہ رکھے اللہ نے دولت دیا ہے پہلے حافظ ہو جائے اس کو عدیور سیو دن میں پہائیے عالم بنا دیجئے علی بر عدیور سیو دی ہو درستی ہو IPS بنائیے UPSC کا اقسام دن میں آئیے آپ کا بیٹا چاہے تو UPSC میں کامیاب ہو یا کنیکٹر بنے یا ڈی ایم بنے یا پی ایس آفیسر بنے لیکن پہلے وہ قرآن پر لے اسلام کو سمجھ لے تاکہ جتنی قرآن کی پالے ایمان کا سعودہ نہ کرے حقیدے کا سعودہ نہ کرے جہاں بھی رہے مصطفیٰ کا غلام بڑتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دید دنی راتون کا عقیت عطا فرمائے یہ بچہ جو حافظ و قرآن ہو گئے ہیں ہاں ہاں کیا کہنے ایک بات اور یاد آگئی ہے اجازت نے سنا دو یہ ختم کر دو چاہئے مزروں حضرات کو آئے ہیں سوراہ صاحبہ میں باقی ہے الحمدللہ ایک بجے جرسہ ختم ہونا ہے دن وجہ آپ کو گھر جانا ہے والی دو وجہ سو جانا ہے فجر تمہیں خونج جانا ہے انشاء اللہ ارادہ کرنے یہ ارادہ کرنے دیں کوئی بات نہیں ہے کب پڑی کون ہے آپ کو بتانے کیلئے جلسے ہوتے ہیں آپ سوٹے ہیں اپنے اندر چینچنگ کا ملائی ہوگا میں تو آپ سو امر میں چھوٹا ہوں درد کی بات میں آپ سے کر رہا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سچا پتا نازی بنا رہا ہے اپنے اندر چینچنگ کی بی بی حیات سے ہے کلے پر تلے پر اس کے ساتھ محبت سے سلام کر لیجئے گا اور سلام کرنے کے بعد دیکھ رات میں اپنے دہتے وہ تحساس ہوا صحیح مانے میں ہم نے وہ بھی پھر کر کے پناہ کرتے وہ تو بھی سوئی رہتی ہے اور میں بھی سوئی رہتا ہوں ککنا بڑا سوئی میں خدم کی نماز چھوٹے ہیں تو ایسے کرو تم بھی نمازی بچاؤ ہم بھی نمازی بچاؤ ہم بچاؤ مچھائے کھا کے نماز میں پڑھے تو مسئلہ اس کا وعدہ بہت ہے اتنا ہم بچھلا بہت پاہے ہیں سودھر مچھائے کھانے کے بعد نماز میں پڑھے تو بیٹھ لاؤ بیٹھ لاؤ نماز کی بات ہو جائے جب مچھائے میں کھا کے نماز میں پڑھے تو چاہ کیجئے تو میں گمشتہ یہ ہے اس سے ذرا مسلوئی ناراض ہوئے ایک ہاں ایک نخرا ملے مو پھولانے جائے گا مو پھولانے کے مطلب اس میں ہوا مات پھولے گا ایسے مات دی جائے نماز میں پڑھا نماز نہیں پڑھا نماز نہیں پڑھا لیکن اس سے بات نہیں کرو اگر تسلیمہ نسرین کے پڑھنٹ کی ہوگی تو سیدھے آپ کو چالنج کر رہے ہیں ایسے ہوا پانے پڑھیں ماتے میں کانون پڑھ جائے سو ریپورٹ میں کس کر دوں گے چھٹی ڈاک تدھوں پڑھ رہاں گے تو آپ ہی پڑھنٹ کے کہہ دے گا خبیصہ یاد رکھنا تیرا باپ تیرا نانا سپرین پورٹ کے قانون کو مانے گا ہم آنا سب کے ماننے والے ہیں پیران کے قانون کو مانے گا ہم آنا سبحان اللہ نماز پر نماز پر اس کے بعد دیکھیں اب ہی بھی نماز نہیں ایک مستر پہ سوئے ضرور لیکن کاروٹ ملک اس کے طرح مو بات کیجئے بلکہ مو بات کیجئے کچھ اکنا کچھ کریں سوئے ضرور مو بات کیجئے اگر حساس قسم کی بیوی ہوگی تو سب برداشت کریں گے اس کو برداشت کریں گے میرا شامل میرا شامل میرا شامل اس طرح ناراض ہوتے تو آپ کو کہے گی کیوں ایسی ناراض ہے کیوں ایسی کرتے ہیں میں برداشت نہیں کر سکتی تو آپ کہہ دیجئے میں برداشت نہیں کر سکتا تو جب تک نماز نہیں پڑھے گی میں تم سے بات کرنے مو بات کیجئے اچھی دینی ہوگی تو حساس ہو جائے گا مو بات کیجئے اب ہم نماز کریں گے نماز کریں گے اب پھر نماز نہیں پڑھ تم کرتے گے مہت نخل اس کا آری باپ پتا اس کا مات دیکھنے تینجر ہے کہ کچھ یہ بات باپ ڈینجر ہے اس کے اب آد پیٹی ہے ماریے 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 بیدی کو مان لیے لیکن خبردار میں پڑھائیں چہرہ کے مات 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 آپ بھوسا سے مات 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 پھینٹ مات 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 اگر کوئی تراغنن ہے تو اس کے لئے ملے وہ ایک ہی تراغنے دہار کرنے آرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راکی تراغن لے کر کے دے دھما دھا تاکہ میرا راکیم آنا ہی پڑھتا ہے آمان کو اور ترمیٹن کر کے اللہ مسئلہ کی پس آگے اس راکیم کی رہنمائیت فرمات کیا تقریب کرنے گیا ہے اب ان کو وہاں میں بھانے سے ماتا رہتا ہے کوئی وہاں میں رہتا ہے بھانے جو رہی بھوٹی بھوٹی ہو گئی اور پھٹتا ہے ہم کچھ نے دوتا ہے نواز دیکھے کیا جاں میں ایسے سمبھلو گی تو مطلب ہے یہ تو مات کھلانے بھانے قدم کرنے گے تو اللہ مسئلہ اللہ ساکھ کیا لگے ایک وجہ کیا ہے تم ایسا کام کیوں کرتی ہو آج تو شاوہر مار رہا ہے اگر اسی حالت پر قائم رہی تو قبر میں فرشتے بھی ماریں گے چانم میں بھی جاؤ گی اس لئے تمہارے لئے بھی بہتر ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت بہرما اللہ ساکھ زندہ باب ساکھ مارنے کا مطلب یہ ہم کیار سے پانے گا ہمیسے پیار سے مانے گا مانے مانے لیکن چھوٹ نہ رہے احساس ہو احساس ہو تب اس کو سمجھ بہت ہے نہیں اس کے بعد کہیے سن لو میں تمہارا شاور ہوں اگر میں ناراض رہوں گا تو خدا بھی ناراض ہوگا مجھ کو راضی کر لے اللہ بھی راضی ہوگا اور میں اسی بند راضی رہوں گا جب تو سجدہ کی کنیز بندہ ساکھ خال ایسے کمر اس کے بعد کمر کا در ختم مٹنے کا در ختم گار کا در ختم دماغ کا در ختم تماغ کو راض ختم درد کو ہڑنے لگے گا درد یہ ہوتا ہے کہ بھی درد اور سب سب پڑا پاک یہ ہوگا چہرہ چلک ڈار ہوگا نارے تطبیر نارے رسالت شائر آزم ہندوستان سوراب خان قادری نارے تطبیر نارے رسالت لیکن سوراب صاحب ٹھیک ٹائم پہ آگ رہا ہے ایسا لگا کہ مفدوم سنگا کا حکم ہوا سوراب اب تم اس ٹیج پہ چلے جاؤ یہ آگا آگا اللہ کا شکر ہے اب وہ آگے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اس سے کہا ہے نسان آپ کی محبت ہے آپ کی محبت ہے آپ سے جب لو شوٹے ہیں دے تو بھٹکا گا سنا کے جائے لیکن مو کھنا کے جو شوٹے ہیں مو نادیشن ہیں تو ایسا سنا نظر اچھا نہیں لگتا دے سا جائے سنے تو چیرا کھلا رہے مو سے سمان رہے کہ سنا نکھلے تاکہ لوگ میں سنے تو کہہ دے یہ بھی نبی کا دیوانہ وہ بھی نبی کا دیوانہ آگا 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 دوئی بات نہیں ساڑھے بار بج گئے ہمارے بائی ساڑھے ساڑھے اور پیلا اور پیلا اور میں سوڑا بائی کو دیکھا ہوں تو اس کے کچھوچہ شریف کی یاد آگئی مخدومیں پاک کی یاد آگئی میں چاہتا ہوں کہ ان کی بارکہ میں میں بھی جاؤں الحمدللہ اہاں کہیں آپ لو کہیں نہیں کہیں آپ شروم شروم کتنا شروم کیجئے گا مخدوم کے بارکہ میں نہیں گئے مخدوم مخدوم کون ہے جو نہیں جاتا ہے مخدوم کون ہے جو نہیں جاتا ہے کتنے فکر کتنے بزرگ کتنے بلک کانا جانا ہے آپ لو ہے کام جب میں گیا تھا تو دیکھا کہ نیر ہے کہ نیر ہے نیر ہے اس میں پانی ہے پانی جارت دے گی تو باب لوگ آپ پچھت پانی ہے آپ سوچے کے آگئے ہیں تو جب میں چادر پونہ ساہر یہ وہ ہے نہاں لے گے تو گئے نہانے کیلئے بنانے میں تو کلی ضروری ہے تو میں نے دیا میں پہلے سوچا اتنا کتنے پانی ہے اللہ باب کرے رنگ کی وجہ سے اس کا اثر نہیں سا تھا میں نے موں میں رکھنا تھا اللہ موں میں رکھنا تھا ایسا لگا فیلٹر کیا ہوا پانی ہے سوچا لگا سوچا لگا سوچا لگا سوچا لگا سوچا لگا میں سمجھ گیا یہ مخدوم کے نسبت کی برگت ہے کچھنا کچھا رہا ہے حقیقت کچھا رہا ہے سوچا لگا اس پانی کو دیکھنے کے بعد اللہ اللہ اب میں چاند مشر سنا دے رہا ہوں جو اے حقیقت ہے مصطفیٰ کے اسیر دا پانی آئے 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 مصطفیٰ کے اسیر کا پانی یعنی لب کے فقیر کا پانی مصطفیٰ کے اسیر کا پانی یعنی رب کے فقیر کا پانی تاغے آسے بھی دھل ہی دیتا ہے تاغے آسے بھی دھل ہی دیتا ہے شاہ سی منا کے نیر کا پانی شاہ سی منا کے نیر کا پانی شاہ سی منا کے نیر کا پانی مصطفیٰ کے اسیر کا پانی اللہ تعالیٰ ہم تمہیں باقی ہو سیرے سے ہم سبوں کے جمعہ مشکلات کو آسان پرما دے اور اگر ایک شیر یاد آگیا ہاں 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 میں یاد آ رہا ہے ہم نے ہم پڑھ کر سنا دھا ہاں انشاءت کا یہ شیر میں پہلی بات آپ کے دیان میں پڑھ رہا پہلے بات جو بلکل ریال ہے سمجھ گئے اس کو چھوٹا نہیں ہے جتنا بڑا بھوت ہو جتنا بڑا شیطان ہو جتنا بڑا جننات کا نکردان ہو جتنی بڑی جادو کرنی گا کیا وہ جادو کچھوچا چلے جائے ہاں کچھوچا دور کی با اب یہ اکبر ہیم پور پہنچی ہے گا وہ اکبر مو جاتی جاتی ساتھ چھوڑ دیتا جتنا بڑا جننات ہو وہ جاتتا ہے وہاں جاوکا تو بچوں کا نہیں میرے بچے ریپن کو دائیں گے مہدوب چھوڑے گے اکبر پور سے بھاگ رہتا ہے کوئی کوئی اسے رہے پھٹ رہتا ہے پہنچا اللہ پھر آپ چلے لے گا تو کبھی لیکن جب وہ مخدوم کے زدن آ جاتا ہے تو سمجھو اس کا کام کمام ہو جاتا ہے جتنا بڑا آپ لو جائے کہ آپ کے آن سے اور نظریں کیا پہنے جاتے ہیں خیض میں جائے ہینے کی بھوت لگے تو جائے شیطان رہے تو جائے خیض میں جائے نبی کے نباسے ہیں نبی کے نباسے ہیں سیدھاتے ہیں علی کے پیارے ہیں خیضان کا دریان ہاتھ باتا ہے وہ مخدوم کا آج تھا جائے کیجئے شیطان جنہاں سے بچنا ہو تو کچھو چھا جانا ضروری ہے وہ آپی دیواندیوں سے بچنا ہو تو برے نہیں جانا ضروری ہے آلہ آزر سرکار کا دعوت نہ چھوٹے کوئی ملے لے ساتھ جتنا آپ کو بہتا ہے سمجھنے یہ آپ کا کشور آلہ آزر سرکار نے آنکھ کے ایمانتی دے کی حفاظت دیا آنکھ آدمی کو نئی سمجھنا آسکتے کے باتی سانہ ہوتا جن کے پاس جتنا علم ہوگا کوئی سنجھیں گے کہ یہ ہے آلہ ہے کوئی پھارک میں ایسے ہسٹری کو بتا دے پچپن علوم پہ برد محالت کا مرکتے کوئی نظر نہیں آئے گا اگر ایسا مرد نظر آئے گا تو برے نہیں بڑھتے ایسے ان لوگوالے جن کی کتاب کو پڑھنے کے بعد آنمی سائنٹسٹ بن جاتا ہے اگر ایسا کلمکار رائٹر ہے تو برے نہیں بڑھتے اللہ تعالی نوازہ پڑھئے ان کی کتابوں کو پڑھئے کسی کی کتلیر سے آپ اتنا نہیں سمجھ پائیں گے کون ہے آنم کتابوں کو پڑھئے اللہ اللہ صرف کتاب کا نام پڑھئے گا پڑھ نہیں پائیے گا اگر ہجے کر کے پڑھ بھی لیے تب سمجھ مائے گا نام جب ایسا ہے تو کتاب کیسی ہو آنمی سرکار وہ آنمی سرکار وہ عاشقی رسول ہے اس لیے میں تزارش کرتا ہوں آنمی سرکار کا دعول نہ چھوکے ان کی محبت کا دھم بھرتے بھڑھتے رہیں تاکہ ایمان رکی کا ہمارا بہتوز رہے میدان محشن کا نقشہ یہ ہوگا کہ دیکھنا عشق کا اینام پروز محشن ہم رضا خانی ہی گوسن کے کنارے ہو محبت سے بڑے سبحان اللہ اب ہمیں ہاتھوں کو رہا کہ یا رسول اللہ تو میں نے جو آپ سے کہا سمجھ گئے جو نیکی کرے گا اپنے بھلے کو جو برائی کرے گا اپنے برے کو تمہارا رب اپنے بندوں پر سلم نہیں کرتا اللہ ہم اپنے آپ پر سلم کرتے ہیں ہم اپنے چاند پر سلم کرتے ہیں آپ کہیں گے کیسے توی آدمی اپنی جاند پر سلم کرے گا میں نے کہا دورا نماز چھوڑیں گے سلم ہے قرآن پرنا چھوڑیں گے سلم ہے شہیت کے خنافدار کے سلم ہے شراب پینا سلم ہے جوا کھرنا ظلم ہے سٹا کھرنا ظلم ہے گاڑی پینا ظلم ہے اور جھوٹ مولنا حسن کرنا قیمت کرنا چکل خوری کرنا یہ کرنا زنا کرنا شراب پینا شراب بیٹھنا شراب لانا سود دینا سود دینا کسی کی ماں بہن کو ملت نظر سے دیکھنا کسی کی بہن کو دیکھنا کسی کی بیوی کو دیکھنا کڑوسی کے آتاکھا کرنا کسی کو تقریب پہنچانا سب ظلم ہے ظلم اور اس ظلم کی سزا یہ ہے اگر آپ قوبہ نہ کیے تو چہنم بچائیے گا اگر آپ نے قوبہ نہیں کیا چہنم بچائیں گے اور جب چہنم بچائیں گے آگ آپ کو جلائے گی ساپ آپ کو کٹے گا مچھو آپ کو کٹے گا بھوک آپ کو ستائے گی نرد آپ کو ستائے گا تو یہی نہ ہوگا آپ نے اپنی جان پہ ظلم کیا نہ نمات چھوڑے ہوتے نہ چہنم بچائے ہوتے نہ قرآن چھوڑے ہوتے نہ سزا ملتی گویا کہ آپ نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے اس لئے بہتر مناسب ہمارے اور آپ کے لئے ہیں جو ہو گیا وہ ہو گیا قوبہ کا دروازہ کھلا ہے پرینی شعبازہ کی ہے آج نے ان کی پناہ آج مدد معل سے پھر لبانا یہ تیامت مگر آج کرتا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ حمدل کو عمل سالی کی توفیقہ دا تو کیا انشاءاللہ امید رکھو کہ آپ کو اپنی بی بی پہ اپنی بچوں پہ اپنی بچوں پہ نظر رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جن کی بیٹنی دشارت نہیں لی ہے اللہ اب آپ کے سمیداری ہے اپنی بچوں کو شادی سے پہلے جیسے کھانا پکانا سکھاتے ہیں ناشتہ پکانا بھوٹی بھیلنا وغیر وغیر نماز پڑھنا سکھاتے ہیں نماز پڑھنا سکھاتے ہیں روزانہ قرآن پڑھنے کی آگر ناندھ ہے تاکہ آپ کی بیٹی جائے جب سسرا اگر سسرا کے لوگ اگر خراب بھی مل جائے لیکن یہ قرآن پڑھتی رہے حفاظت ہوتی رہے نماز پڑھتی رہے حفاظت ہوتی رہے محلے میں چرچہ ہو فلا کی بیٹی آئیے شادی کر کے جہیز کم لائی ہے سونا کم لائی ہے شادی کم لائی ہے فرنیچر کا سامان کم لائی ہے لیکن نماز کی پرکت لائی ہے قرآن کی پرکت لائی ہے پھر محلے میں چرچہ ہوگا جب پیٹی ایسی ہے تو بات کیسا ہوگا جب پیٹی ایسی ہے تو ماں کیسی ہوگی کل ملا کے سب یہی کہیں گے یہ سیدہ کے کنیز کے گھر سے اپنے درمانوں کی خبر رکھیں اپنے آپ پیٹیش کی دعوت پی ایک حدیث ہے پاک یاد آرہی ہے مہت مشہور حدیث ہے وہ خیالی شریف کی ہے اگر آپ کو کہیے گا تو سنا دول گا وانا میں تدری راستے سے نکلیا ہوتا سب کے ناظت ہے اگر ایک شیر سنگیجے ماشا اللہ یہاں دن کو آگے اگر اچھے تا شیر سنگھا نکی نوارا تھیانی کتاب نہیں اس کو بھی کارتے ہیں نوارا تھیانی کتاب نہیں پڑھیں گے اللہ بس نکتا صاحب بہت 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 حدق کے سامنے میں نے دوست کریو نا شیر جان میں کیسے پھسے گے الحمدللہ رضا مامے کے سامنے تو حرمان چھت جاتا ہاں ہم لوگ آلانت اپنے پھسے گے کیسے ایتنے حرمت اپنوں اور بنا رہا تھا اشار تو اتنے یاد ہے کہ اپنے پھاسرے کا یہاں پر نامی نکلی دی اپنا آلہ مقام رکھتے ہیں اپنا آلہ مقام رکھتے ہیں اپنا آلہ مقام رکھتے ہیں جو برائلی قیام کرتے ہیں جو بیتا جو شریعہ والے ہیں ہم ان کا ہم ان کا ہم اہترام کرتے ہیں ان کا ہم اہترام کرتے ہیں یہ شریعہ آگیا پھرادا شر سمدے سناوں کا مہتب سمدے سوالہ کے حدیث وارس سنا نہیں ہوا سکے جانتا ہے سوالے کسی کی ماد دھرن کو اچانک نسر پڑھ جائے کم آفر تو مارا مات دیکھئے اچانک نسر پڑھ جائے کم آفر کسی مرتبہ تکھیں گا کسی مرتبہ تکھیں گا تو وہ خیاندک نسام آئے دیکھنا ہو اپنی وائف کو دیکھیں رات دن دیکھیں وہ کم مر کے دیکھیں میری آنے کھانا آنے اپنی بھی بھی تو چک چاہتے دیکھیں کوئی پراؤں نہیں کوئی سمیں نہیں جس وقت چاہو دیکھیں آئینہ مطلب شیشہ مطلب چشمہ لڑاتے دیکھیں جیسے چاہو دیکھیں لیکن خبردار فوسرے کی بیوی کو مرد دیکھیں گا اتنے بھیانت خلائی ہوگی کہ بھاگنے درستہ نہیں ہاں سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کے شرم ہو جائے اللہ مارا جائے تو جب باز نہیں دیکھیں عورت کی دیکھیں مردوں کو اور ہم دیکھیں جہاں پہ مرد کے لیے مناہ ممانیت ہے وہی پہ عورت کے لیے ممانیت ہے ہم نے حقیقی بات مانا قل المغمینین یغض من امصارهم ویعفظ فروجہم اوزی کے لیے چکاہت ہے وقل المغمنات یغضظن من امصارهم ویعفظن فروجہم اللہ ممانیت ہے آیت میں سے آتوں کے ہی وہاں پہر ہے وہ آپ کو فیدنات رکھے تو کس کس پر بابا کرے پورا اس میں بلکل ہے آجا کہاں رکھے تو پاٹا کہاں رکھے آآ پورا پایت کا احساب پہلے کسی آتے کریموں ہمیں جی کسی آتے کریموں ہمیں پورا کے احساب ڈیٹیل سے ہے پایت اور آج کن کی ہو کر اللہ کی مردہ پایت پہلتے ہیں اگر آپ میں پایت اگر وہ چھنچونہ نہیں ہے اگر وہ جتنا قیمتی ہو باپر مجھے بڑے ہوگا اب تک پائنے سرگی نہیں لیا مطلب اگر وہ بڑی کے باپنا کے بردے کے باپنا دیا اگر وہ چھنچونہ نہیں ہے یہ تو پائن ہے کیا یاد رکھنا ایسا پائن پہنڈا عورتوں کو سخت منا مسلمان عورتوں کو جس مقابا سکتا جب عورت چلے پس آواز ہوں جنتے سے جنتے سے جنتے سے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جنتے کو دیکھیں پھر مرد کو نتاک کریں ایسا بائی اللہ پہلے جس لاعب ہو گیا پوری آیت کریمہ اس کا بیاد ہے لیکن یہ صحب کب ہوگا اپنی چالے کے زرور کرنا چھوڑیے اور اللہ حدیث پاک میں سما دیرا ایک شاہی لکست ہے اچھا آپ لوگوں کی قرآن پڑھتے ہیں کبھی کبھی پڑھتے ہیں اس کو صحیح بھی پڑھنے کی ضرورت ہے بہت لوگ آل آل پڑھ دیتے ہیں آل لوگ کے مطلب سمجھے دلد پڑھ دیتے ہیں سب غروف کے مخالف ملک ہے جب سب ایک ہی برتبہ پڑھ دیتے ہیں جیسے کچھ لوگ پڑھتے ہیں کلاو جو میرا بلناس ملے کے ناس رائے ناس من صحیح اس واسر کرناس اللہ جی واسکے سکتے ہیں ناس میرا جنہیں کہا ناس کچھ لوگ پڑھتے ہیں کلاو جو میرا بلناس کلاو جیسے کچھ لوگ پڑھتے ہیں عجیب عجیب پڑھنے والا رہتا ہے اب اہی ساتھ میں حرکاتا رہتا ہے اگر داس کو دو پڑھتا رہے تو ایک چھ لوگ پڑھتے ہیں جہاں پاہدے نہیں رکھے گا جہاں پاہدے نہیں سشنی ہوتا ہے ایک آج میں بازمترا ساس دے گا اللہ 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 موسیقی 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 پیار کرے بہت پیار کرے لیکن ایسا پیار سب نہیں کر سکتا جیسا پیار ماں باپ کرے اور ایسا پیار ماں باپ بھی نہیں کر سکتے جیسا پیار بھی ہی کرے سب کا پیار لیکن ہم ہاں کی ہم انسان زمین پر رہنے والے اگر ہم ایسے کسی کو نوری فرشتے پیار کرنے لگے تو کتنی خوشی کی بات ہو ایک لبہ آتا ہے جب خاکی کو خاکی نہیں چھونتا ہے بلکہ خاکی کو نوری پشا فرشتے چھونتے ہیں وہ وقت کب ہوتا ہے نبی فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان قرآن پڑھتا ہے یا پڑھے تو فرشتے اس کے لبوں کو چھونتے رہے ہیں کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے قرآن پڑھیں تو فرشتے میرے نمو کو چھونتے ہیں آہاں کیا کہنے لیکن یہی وجہ ہے کہ مسئلہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھو جب تم قرآن پڑھو نماز پڑھو تو موں کو ساف رکھو موں میں خیری نہیں ہو موں میں بھٹکا نہیں ہو موں میں کچھ نہیں ہو جب تم قرآن پڑھو گی فرشتے تمہارے ہونٹوں کو چھونتے رکھیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی بارتے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ستارے کو ترقیتہ فرمائے کمیٹی کے لوگوں نے محبت کی سنجھری میں مجھ کو باندھ رکھا اور کالے میں دو دھنٹے ہو چکے ہیں اور آپ کو گھر میں جانے تو قیام نہیں ہے جائیے گا بھی نہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا اب کیا دیکھا جائے گا اللہ کا قول ہو جائے یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب بس کا یہی کہوں گا سن کرنا اپنے آپ پہ چھوڑ دیجئے پریشانیاں خط ہو جائیں گے جیسا کریں گے ویسا پائیں گے جیسی کرنی ویسی بننی جو نیکی کر اپنے بھلے کو جو برائی کر اپنے برے کو منع من الصالح انتا نفس ہی ومنع صاف علیہا بس سمجھے گا کیسے مقدرے بھی سنہا تھا آپ کا یہ بھائی اپنے معافی سنگی واقت پرچا رہا ہے ہر عالم کی طب اللہ ہے قوم کا ہر قرد نماثی ہو جائے جلسے کا مقصد ہوتا رہے لوگ آگے علماء کرام بھی سماغے لوگوں کو کچھ سیکھنے کا موقع میں جائے جیسے قرآن پڑھتے ویسے نہیں پڑھنا چاہیے قرآن عمد نہ آیا ہے عربی لیجی میں پڑھنا چاہیے علماء سے سیکھئے مدر سمجھائیے کب اس کم اتنا تو آپ کا امام جیسا پڑھتا ہے آپ کے حافظات ایسا پڑھتے ایسا تو پڑھئے اس لئے ہر دوروں کے لئے اچھا سیچا پڑھ لے کروں میں کبھی تو دیکھ لیجئے آپ کا امام جب شروع کرتا ہے اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقع قضت الوافع اذا رجت الارض رجا وبرصت الجبال بسا فکانت هباء من بخوا راکھنے گی جاکا الواقع قرآن پڑھی ہے ایسے کہ پرشتے نبوں کو چومیں اور آپ کا غم ہلکا ہو جائے روکوں کے سا مل جائے چہرے پہ شادہ بھی آ جائے کب سمجھ ماں جائے جب قرآن میں ایسی برکت ہے صحیح میں قرآن کے جلگوں کا اعلق ہے اللہ تعالیٰ ہم نے تم صحیح دی قرآن کرنے کے قفل کٹا کروائے اپنے اچھی اپنے سمجھوں کو دوستو محمد اللہ قرآن ہو گیا قیابت قلیب ہے توبہ کرنے کا معطا نہ مینے توبہ کرنے کا معطا نہ مینے اپنی چانوں کے سور کرنا بات کر دیجئے لڑی کا گانا فیس خدور یہ وہ جنہیں گرگر کام ہے سب کو توبہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے کریجئے توبہ کا درمادہ کھلا ہوتا ہے یہ آپ کا بھائی بولنا ہے اللہ مجھے تو آپ کو عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری قفتادون ہے جس کس مکرے بلکے ہو گئی وہ ہمیں گهت کی بارگا میں توبہ اسٹی فاض کے ہیں سب میں شامل ہو جائے باللہ ڈیو کا کچھ ٹا waiver нопی توبہ کرنے کا طریقہ ہو گیا اسٹاکRS بنکس کے نئے بول ہمارے لیکے pap Nele کچھی کی گول لگے خدا کرنے کی اللہ اور مہم نہ ہی کر لوگل ہو جائے اسٹاکھر اللہ ہم اسٹاک کو میں مہتے ہیں جی؟ اللہ بہنے بھیری بہر میں دو آزار میں کہا کہا ہمیں گے سب دو آزار میں دو آزار میں دو میں تو اس وقت جو رہتے ہیں سمجھے کہ چیری پہ تنی دانی بھی نہیں تھی اور سمان مگاراں لے کے کہتے ہیں تو میرا نشکدار تھا وہ بولا کہا ہمرا کھائی نہیں لیا ہے کھائی نہیں تب آکھ تو آدوسا پہ آتا ہے گل نہیں ہے کہ چاند مانکہ گل ہم لگاتے پہلے ہیں اس کے درم پہ کے آپ جب سعودی جدہ ایرپورٹ پہ پہنچے رہے ہیں تو بہت ہے چیری بچے اب مریف کے سکو پکل دیا اب در کنکہ زیادہ بہت کمینا لوٹ سمرتا ہے باب ماں ڈالپورٹ پہ تہل دیا ہے بہت بہت کمینا fought بہت کمینا یہ کھڑا کیا نہیں ہے ڈالپورٹ کر رہا تھا خڑا ہی خڑا کر رہا تھا ہمڈا اسے وجہ میں سمت کرنا ہے تو کھائی نہیں کرنا ہے تو بہت سمجھ دیکھا نہیں پایا ہل ہل ہر بھی نہیں کرنا اگر اس کی صحیح مخرج کو آدھا کروں گا کہ ہم اس کے ساتھوں پر آئیے بھی کہ ہر بھی میں چھوٹی کھے ہے نہیں ہر بھی چھوٹی کھے سے کہ ہم کو آر برور سمجھے گا میں نے آسکر چنج کر دیا بلہ ہل میں نے کہا خائنی خائن کبتہ ہر بھی میں خائن ہم نے خائن پر لیا کھے ہے نہیں کھے بہتے تو سمجھ گا ہم نہیں سمجھ گا جب ہی خاک ہم نے خرخرا کے نکالوں میں وہ سمجھ لیا ہر بھی علکہ emba ہر بھی منشہ مخرج کو دے کیا ہتا دے ہر بھی میں گاپ نہیں ہے میں نے کہا خال دے اپنی بھی نہیں سمجھ آگا میں نے سانا پہد fuera میں نے کہا قرآن قائدے سے پڑھئے محبت سے پڑھئے انڈین نہجے میں نہیں پر سکتے ہیں جب بھی پڑھا جائے گا عربی نہجے میں پڑھا جائے گا اللہ تعالی ہم لوگوں کو تفیح بخشے اور حضرات اردو لکھا کرنے کا طریقہ ہے کہ مصر میں جائیں گے مرد حضرات یا اپنے گھر میں یہ مسلح بچھائی مورتہ نماز کرتے ہوا کے لئے اللہ ہم تم نے بنا کیا تیرے میں تم نے بنا کیا کن نے ہوں گنا کیا سي relig 50% جب تیرے میں تم نے بنا کیا 선� حرکتے ہیں اس کا ڈینوں کو وہ کانے کے لئے تائجہ ہے اتجہ ہے ہم نے آپ سکھا رہے والے آپ آنسو گرتا رہے گا آنسو گرتا رہے گا آنسو گرتا رہے گا جس سے توبہ کرتا ہے اسی پر آئیے چیگہ نہیں با یہ ترے کہ مکلہ سوس یہ نڑکا اور آپ نے توبہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے اپنا ہوں اپنا ہاتھ لگے پھٹتا ہے توبہ کرنے کی طریقہ ہے دل سے توبہ کرنا چاہیے سباٹھ سٹھا بھانے استفرالاللہ بھنپلی بھنپلی سب لوگ پہلے نماز سے کھا دیجے لا الہ الا اللہ اچھا آپ ہی کو کروڑا کرمہ پڑھنے میں یہ ہے آپ لوگ کے جیسے آدمی آئے گا آپ نے اپنے اپنے چینہ پھسا دیجا تو پہلے اس کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے مل آئے تو بھوسرمان ہے بھوسرمان ہے بھوسرمان کہ آپ ہی کرمہ نہیں پڑھنا ہے وہ گھوسا مالتا رہا ہے تو آپ ہی کیا پڑھئیے کبھی اگر بھس جائیے تمہیں آپ کو بھراستی بات بتا دے سمجھ رہے گا ہوں جیتیں گے وہ مال ہی دے گا وہ مال ہی دے گا وہ کھایا کہ بھرا کہتا رہتا وہ آپ کو سمجھ دیجے گا نہ بیوی کو یاد کیجے گا نہ کچھوں کو یاد کیجے گا سمجھ کہ مرمہ ہے وہ مال ہی دے گا کسی کو یاد کیجے گا حضرتِ بلال کو یاد کیجے گا حضرتِ خبیر کو یاد کیجے گا حضرتِ حسین امیر حمزہ کو یاد کیجے گا کربلا والوں کو یاد کیجے گا بس اسی یاد میں مارتا رہے گا آپ کو چھوٹ کا احساس نہیں ہوگا نسیم کرتا رہے گا آپ کو درد کا احساس نہیں ہوگا چونکہ یہ چھوٹ یہ درد کچھ نہیں ہے جو امیتہ نے حضرت بیلال کو پہنچایا ہے جو صالب کفار مکہ نے صالب رسول کو پہنچایا ہے لیکن ان سبھی نفوس سے قدسیاں نے پیکٹیکل دور پر بتا دیا ہے اے صالبے اگر تیرا ظلم لا جواب ہے میرا ایمان لا جواب ہے میرا عشق لا جواب ہے جان لے لے گا لیکن نبی کا دامن نہیں تھا کبھی بھی ایسا ہو کہ اسے حضرت بیلال مدینہ تمہیں یاد کیجئے جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن لپا پڑھتے رہے گا خوش مارتا رہے لآینہ لنہ پڑھتے رہے گا بھیک پہھ مارتا رہے لآینہ لے ایمان پڑھتے رہے گا منی مارتا رہے لآینہ اللہ مارتا رہے دعا پاتا رہے لآینہ لنا پڒھتے رہے گا دعا پاتا رہے پہبادا ایمان سبھگے ایمان اتنا بڑا سبھگے ای cuent tenga جوں wears linnarsi کنا لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے لیکن تیرا برداشت کیجئے گا اور یہی پڑھئے گا لا الہ الا محمد الرسول اللہ تاکہ کافر کے اولاد بھی سمجھ آئے یہ بہت پکا مسلمان ہے جان دے سکتا ہے محمد الرسول اللہ تاکہ کافر کے اولاد بھی سمجھ آئے یہ بہت پکا سکتے ہیں حدیث پانک کا فرمان پڑھ لیتے تو کیا ہوتا رضا کا ناکیہ دیوان پڑھ لیتے تو کیا ہوتا ہمیں تو فیس بک نے الجھنوں میں گھیر رکھا ہے ہم اتنی دیر میں قرآن پڑھ لیتے تو کیا ہوتا ہم اتنی دیر میں قرآن پڑھ لیتے تو کیا ہوتا حضرت اعلیمہ بلک نے بندائی قانون ساکھ احمد صاحب اللہ کلکتبی نے جو پیغام دیا ہے ایک شیر میں پڑھتا ہوں کہ سبق جو دین کا بھولے ہوئے نہیں ہوتے تو ہم زمانے میں کلچے ہوئے نہیں لہتے ہی کامیابی کی جن کو تلاش دنیا میں فجر کے وقت وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں رب تدیر کی بارگاہ میں دعا ہے رب تدیر ہم تمامی کو بلکنے بندائی حضرت اعلیمہ تعلیمہ سار احمد صاحب اللہ کہ پاکیزہ جنلوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق و قاطرہ مالے اس خوبصورت کتاب کے بعد موسیقی 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 موسیقی